اسلام علیکم دوستو یہ جو کی باٹکی مشیر ہیں جس کا موڈل ہے LK1900 اس کے اوپر 813 کا اررہ آرہا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ ڈسپلی پینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم نے جیسے ہی مشین کون کیا تو 813 کا جو ہے وہ اررہ آ گیا ڈسپلی پینل کے اوپر یہ دیکھیں جیسے ہی مشین کون کریں گے ڈسپلی پینل کے اوپر جا ہے وہ 813 کے اررہ آ جاتا ہے تو آٹھ سو تیرہ کے ایرر جو ہے وہ پاور بورڈ کے اندر آتا ہے یہ دیکھیں جی پاور بورڈ ہم نے کھول لیا تھا اس کا اور اس کو رپیر کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایرر آٹھ سو تیرہ جو ہے آٹھ سو تیرہ آٹھ سو گیارہ آہ کس شریعہ میں آ سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ پاور بورڈ کی بیک سائٹ کو ہم نے کیا ہے یہ پاور بورڈ کی بیک سائٹ کے اوپر یہ لگی ہوئی ہے رزیسٹنس ایس ایم ڈی رزیسٹنس اس کا مسئلہ آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے اس کا ریگولیٹر اٹھتر چالیس اس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایس ایم ڈی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھولیٹر کے ساتھ اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو بیسکلی یہی ایریا بنتا ہے اس کا وولٹیج وولٹیج کے ریلیٹڈ آتا ہے یہ ایرر وولٹیج ڈراب کے ریلیٹڈ وولٹیج ہائی یا لو کا جو ایرر بنتا ہے یہ آٹھ سو تیرہ وولٹیج ہائی اور وولٹیج لو کا آٹھ سو تیرہ اور آٹھ سو گیارہ دونوں ہی ایرر پاور بورڈ کے اندر ہی آتے ہیں پاور کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ ایرر جو ہے پاور کے ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اٹھ سو چالی وولٹیج ریلیٹر لگا ہوا ہے یہ ریسٹنس ہے یہ ریسٹنس ہے یہ ایس ایم ڈی جو آتی ہیں یہ ایس ایم ڈی جو ہیں یہ لگی ہوئی اپنی ویلیو ٹھیک بتاتی ہیں لیکن ان کو اتار کے ہی چیک کرنا پڑتا ہے پھر ہی اس کی صحیح ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایک ایس ایم ڈی خراب ہے اور اس کو ہم چینج کر دیں گے جو بھی خراب ہوگی تو پلیس پلیس ہمارے چینل کو یوٹیوب چینل کو لائک اور سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز ہماری آتی ہیں وہ آپ کی نوٹفکیشن کے اوپر آ سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیے کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو